موپیش بھگیل جی ہمارے پور مقمتی دی یہاں پر آگئے ہیں تالیاں بجا کے سواگت کریں پرینکا جی کا ساتھیوں چھبیس تاریخ کو لوگ سوا کے چناب ہوں گے اس چھیتر میں آپ سب پر بھروسہ کیا راہول گاندی جی نے خرگے صاحب نے سونیا جی نے اور بھگیل صاحب کو یہاں پر آپ کا امیدور بنایا ہے آپ سب بھلی باتی جانتے ہو کچھ مہینے پہلے بدان سوا کے چناب میں ہم سرکار نہیں بنا پائے لیکن بہت کم انتر سے ایک یا ڈیٹ پتیشت ووٹ کے انتر سے ہم لوگ رہ گئے تھے ایک بار دوبارہ ہمیں موقع ملا ہے چھبیس تاریخ کو دیش کا چناب ہے لوگ سوا کا چناب ہے سوچ سمجھ کے ہمیں اپنے مت کا پریوک کرنا ہے ابھی بستار سے آپ کو بپیج جی اور پینکا جی بتائیں گے لیکن میں تو آپ سے نیردن کرنے آیا ہوں دیش بھر میں آج بدلاو کی لہر ہے دس سال کی ریپورٹ کارڈ پر جنتا جواب مانگ رہی ہے اور کتنا بیدی کی بڑمنا ہے دس سال جو ستہ میں رہے اب پانچ سال اور کی گوھار کر رہے ہیں ملکہ خود کیلئے تو پندرہ سال اور جو نوجوان بچے فوج میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں اگنی ویر کی سکیم لگا کر ان کو دے رہے چار سال خود کے لیے پندرہ سال نوجوانوں کے لیے فوج میں چار سال اور اب بات کرتے ہیں دو جار سیتالیس کی دس سال میں آپ نے کسان کے لیے مزدور کے لیے نوجوان کے لیے مہیرہ کے لیے پچھڑوں کے لیے دلت کے لیے آدیواسی کے لیے کیا کیا وہ آنکھڑ دینے کو تیار نہیں ہیں آج بھی عروب لگاتے ہیں کبھی نیرو جی پر کبھی اندرہ جی پر منمون سنگھ جی پر آپ نے دس سال میں پردیش ادیش کو کیا دیا اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں آج میں آپ سب سے آگرے کرنے آیا ہوں چند دن کا سمیں بچا ہے ہم سب کو اپنے ویویک سے دس سال کی تلنا کرنی ہیں بازپا کا شاشن کانگریز کا شاشن ہماری سرکار میں ہم نے قانون بنایا دھریکہ کا عدکار بنایا سونے گاندی جی نے سو دن کا روزگار دنیا میں ایسا کوئی دیش نہیں ہے جہاں روزگار کا قانون ہو ہم نے کانون بنایا ہم نے شکشہ کا دکار دیا چکچہ کا دکار دیا خاتر سرکشہ کا دکار دیا سوچنا کا دکار دیا اور بارتندہ پارٹی نے جی ایس چلا گو کری نوٹ بندی کر دی کسانوں کے خلاف تیل کانے کالون بنائے آپ کو ملیانکن کرنا ہے اور پھر اپنے ووٹ کا پریوک کرنا ہے اور آج چھتیز گھر میں ہماری سرکار کے جو یوجنہ ہی تھی ان کو بند کر کر اس سرکار نے بتا دیا یہ جنہت کا کام کرنے کے لائق نہیں ہیں اس لئے موتوڑ جوا ہم کو دینا ہے اپیش بھگیل جی ہماری پارٹی کے قدعور نیتا ہیں اور پارٹی کا ہر جگہ دیش میں جب جب کانگ دیا پارٹی نے بڑی مستحدی سے اور کرمتہ سے انہوں نے پارٹی کا کام کیا ہے آج میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ مل کر بھاری بہمت سے بھگیل جی کو دلی بھیجیں تاکہ دلی کے سنسد میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے آواز کو بلند کریں اور یہ باج با کے نارے جاتی برادری دھرن گوتر بھاشا لنگ ان سے اوپر اٹھ کر ایک سو چالیس سال پرانی کانگریس پارٹی جس نے سب کچھ تحق کر کر بلیدان کر کر اس دھرتی کو سیچا ہے چھتیزگر کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کانگریس لوگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس لئے میں آپ سے نیویدن چھبیس تاری کو ہاتھ کا بٹن دوا کر بھاری تعداد سے بھاری بہمت سے بھوپیس بھگیل جی کو جتا کر بھیجیں بہت بہت دنیواد اس پاون دھرتی پر پونے پریہنکا جی کا میں سواگت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ رام رام صاحب ہم سب کے بیچ میں ہمارے نیتہ پریہنکا گاندی جی کی آگمن ہو ہے اور چھتیز گھڑ کے سنسکرٹی کے انوصار میں ہمانوکر سنچپ سواگت کرنا چاہا تھا میں آدھرنی پردیس حجک دیپاک بیچی سے نیویدن کروں کہ پریہنکا جی کے سواگت کریں پورا مکہ منتری ایم کانگریس پرتیاسی سری بھوپیس بھگیل جی سے نیویدن کروں کہ پریہنکا جی کے سواگت کریں پورا مکہ منتری ایم کانگریس پرتیاسی سری بھوپیس بھگیل جی سے نیویدن کہ ہمار پرباری سچین پائلیٹ جی کے سواگت کریں راج نانگاؤں جیلہ کانگریس کمیٹی کی عدیش بھاگو ساہو جی پریہنکا جی کے سواگت کریں سہر جیلا کانگریز کے ادھیاکس کلپیر سنگھ شابڑا جی پریہنکا جی کا سوقت کریں مولا مانپور کے ادھیاکس انیل مانی کوری جی پریہنکا جی کا سوقت کریں خیرہ گڑ جیلا کانگریز کے ادھیاکس گجندر تھاکرے جی پریہنکا جی کا سوقت کریں ڈونگر گاہوں کے ماننی ویدھائیق سر جلیسور ساہو جی پریہنکا جی کا سوقت کریں خجز جی کے سمبانیت ویدھائیک بولا رام ساہو جی پری اینکا جی کاف کریں مولا مانپور کے ویدھائیک اندر سا منڈاوی جی پری اینکا جی کاف کریں دنگرگڑ کی سمبانیت ویدھائی کا حرچتا سوامی بغیل جی پری اینکا جی کہ stuffs سواقعت کریں خیرہ گڑھ کی سمبانی ویڈھائی کا شریمتی حسودہ نلامبار ورمہ جی پریانکہ کاندھی جی کو سواقعت کریں گی میں اس سبا کو سمبودیت کرنے کے لیے آمنتریت کرتا ہوں ہم سب کے یہ سسوی پرتیاسی چھتیز گڑھ کے پور مکہ منتری آدھرنی بھوپیس بغیر جی میرے ساتھ نہارہ لگائیں گے بھولے بھارت ماتا کی چھتیز گڑھ مہتاری کی کانگریس پارٹی جند آباد کانگریس پارٹی جند آباد ملکار جن کھڑ گئے جند آباد سونیا گاندھی جند آباد راہول گاندھی جند آباد اب دونوں ہاتھ اٹھا کے تالی بجاتے ہوئے پریانکہ گاندھی جند آباد پریانکہ گاندھی جند آباد پریانکہ گاندھی جند آباد سنسکار دھانی راجنات گاؤں مہار میں یہ وہ جگہ جہ میں ہمار پورو راشتے ادھاکش یو پی چیئر پرسن سریمتی سونیا گاندھی جی کے آگمن ہوئے ریسے آج بہت سو بھاگ کہ وہ کرسو پوتری پریانکہ جی کے آگمن ہی منچ میں ہی سبھا میں ہی بھانٹم ہوئے آدھرنی سچین پائلیٹ جی ہمار پروباری چدیش کانگریش کمیٹی کا دیاکش بھائی دیپک بیج جی آدھرنی کواسی لکما جی بھولا ساہو جی اندرساو منڈاوی جی آدھرنی یسودہ نیل آمبر ورما جی ہرجیتہ سوامی بھگیل جی یہ سبو ہمار ویدائک سانتھی پور مانتری دھنیس پٹلا جی آدھرنی بھونیسور بھگیل جی چننی ساہو جی آدھرنی پرکاہ جی آدھرنی میمن جی آدھرنی اپرتما جی آدھرنی ہمار مہاپور دیشنوک میڈام آدھرنی ہمار سب پرواری منٹ جیلہ کانگریش کمیٹی کے آدھرنی آدھرنی بھاگوہ ساہو جی کولبیر شاوڑا جی آدھرنی بھائے انیل مانی پوری جی آدھرنی تھاکرے جی سبو ہمار جیلہ کانگریش کمیٹی کے آدھرنی سانتھی یوک کانگریش انیس یوائی مہیلہ کانگریش سیوہ دل کے سب آدھرنی بلاک کانگریش کمیٹی کے سبو آدھرنی سانتھی ہمار جن پت آدھرنی سبو سانتھی من بھائی گرور جنگیل جی پوروی دیک سبو اپستیت منچہ ستیتی من سبو کے سواغت اور بھیسن گرمی میں بھی آپ سب اپستیت ہوئے ہجاروں کے سنچہ میں آپ سب لندمند کر رہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کر رہتا ہوں پہلی چرن کے مددان ہو چکے ہیں ابھی کواسی لکمک آپ بھاسن سنے جوردار ریت نہیں بڑھیا بستر کے پرتم چرن کے چناؤ ہوگے اور وہاں سے چھتیس گرمے جیت کے سرواد بھائی کواسی لکمک کرے جوردار تالی وجہ کے سواگت کرو چھبیس تاریخ کے تین لوگ سبو کے چناؤ ہوئی اور کربات سات لوگ سبا تیسرا چرن میں یہ وقت لوگ سبو کے چناؤں میں چھتیس گرمے پرورتن کے لہر چلا تھے پہلی ہم نے ایک یا دوسری جیتا ترہے ہیں لیکن یہ وقت بھارتی جنتہ پارٹی ساہت ایک آت دوسری سیٹ میں جیت جائے جیت جائے بچہ سب سیٹ کانگریز جیتنے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تھگے کام کرے ہیں آپ کے بھاؤنا کے ساتھ کھلوار کرے کے کام کرے ہیں اور جب موقع ملے ہیں تب اٹھا گئے ہیں چاہے وہ رمان سنگھ مکہ منطری رہا ہے تب چاہے ابھی بیشنو دیس آئے مکہ منطری ہے تب ہمیشہ کسان اللہ مزدور اللہ مہیلہ مللہ یہ مللہ سکاو پا ہے جب دیکھ بیٹھ تب اٹھا گئے رمان سنگھ کے کئی سو دھوں کے لئے سے کب ہو نہیں ملیس آدھو آسی ملک کی جرسی گئے دوں کب ہو نہیں دیس ملیس کونوں نہیں ملے پانچ سال بونس دوں کس دوسال بونس اور تین سال کونس یہ رمان سنگھ کے رہی سے بیچ میں ہم اللہ موقع ملیس راہل جی آئی رہی سے کسان سے وعدہ کری رہی سے کانگریز میں دی کسان کانگریز چھتیز گھر میں دی کانگریز کے سرکار بنی تو کرجہ معافی ہوئی پچیس سور ویپیا کونٹل میں دھان کری دی ہوئی سب پروار لپ پہتیس کلو چاون ملی بجلی بھی الہاپ ہوئی پانچ سال ویپریت پریسیتی میں بھی آپ سب کے سوا کریں کہ اندر سرکار آنکھ نہ لگائیس کرونا کالائیس ہو کر باوجود بھی کسان اور کانگریز کے سنبند لگ کبھو ہمیں درار نیان دیں ہر پریسیتی میں کسان کے مزدور کے گریب کے مہلہ مند کے ساتھ ہمیں کھڑے رہیں آج جتے گی ہو جنا ہمیں چلاد رہیں وہ سب لب بند کر رہا تھے بھارتی جنتہ پارٹی کئی کائری سے ایک تیس سور روپیا مدھان کھرید وہ ایک موس دے وہ نگت دے وہ پنچائت میں دے وہ اتیک جن بیٹے ہجاروں تعدات میں ایک بھی کسان بتا دے کنھوں پنچائت میں نگت دی روپیا ملے ہوئی کسان لے ملے ہے بتا دو نہیں ملے کسان لے تھکے کبوتا ابھی کسان من لے بہت جن لے پتہ نہیں ہے سوسائٹی میں محلہ مانپور میں ہم گیرین پرسوں کسان من بتاتے پہلی ہم ہر لیمیٹری سے اٹھارہ ہزار یہ سرکار کھٹا کے کر دے دس ہزار کم عرض ہم کالی گیرین میں آ وہاں چوبیس ہزار پچیس ہزار لیمیٹ ہے وہ نہ گھٹا کر دے دس ہزار اب کسان کے ساتھ کھلوار کرتے بینی ملہ ٹھگے ایک ہزار روپیہ دے ہوں کہا تھے مہتاری وندن کے خوب ہورڈنگ لگے وہوں کت کو جن لے کت کو جن لے نہیں ملے اب سین ہن ملہ تو پانچ سو روپیہ کٹ کے دے ملے نہ وہ اس نے لیکن جگہ جگہ میں جا تھا بینی من ملہ تھے نوارہ سن کارڈ ملے نوارہ سن کارڈ میں کے والے پانچ کرو چاہوں اب بتا ہمارے سرکار میں پہتیس کلو آدوازی چھترے میں دو کلو نمک اور دو کلو چنہ بھی ملہ تری سے لیکن یہ سرکار آہے ان کاٹے کام کرو تو ایک ہزار روپیہ تھی دیس ایتی پاندرہ کلو تھمیس تین جن لہ بیس کلو کٹے کام کرے ہیں یہ سرکار نگاہ کتا کرے ہیں اور جتے کی اوجنا چلے ہیں آپ دیکھ لو سہر میں لکھا ہے بڑے بڑے ہورڈنگ اٹھارہ لاکھ آواز موڈی جی گارنٹی ایک آج جن بتا دے کوشن لاکھ آواز ملے ہوئی کوئی ملے اٹھارہ لاکھ آواز چار سور پیم سیلینڈر کونوں ملے ہے نہیں ملے اٹھا گے کام اور جن ملہ تری سے وہ لنگاہ کی بھوتا چار مہینہ میں سب لجین گاؤں کا اٹھان چلہ تری سے بند ہوگے بند ہوئے ایک نہیں ہوئے گوبر خریدی بند ہوگے سائیں سائیں گوبر خریدی بند ہوگے ورمی کم بورڈ خریدی ہوگے گوٹھان بند ہوگے سو سائیں تیسوں ملے کام ملنا بند ہوگے رورل انڈریشنل پارک بند ہوگے چون رب پانچ کلو ہوگے راجی و میتان کلپ بند ہوگے ایک لاکھ روپے ملتی تین بند ہوگے دھائے جار بیرودگاری بطوں ملتی سے بند ہوگے سب کے سائیں سائیں ہیں کسان کے کردے محاف ہوئے دو لاکھ تک کے کردے محاف کروں گے ریسے ہوئے نہیں ہوئے اور بڑھائیس کالا کالا یہ تو ملتی تیلک کاٹیس اب بڑھائے کام کا راج جی سوامی آتما نہ نہ کریں انگریجی اسکول میں اب پڑھائیں فیس لگی بڑھا تھے سائیں سائیں پی ایسی میں فیس لگی بیاپم میں فیس لگی اور کر سانس سانس اب جمین کے رجیسٹری کھڑی دی بکری کروں بیانلیز پرسنٹ رجیسٹری فیس بڑھ گئے اور سراب کے قیمت بڑھ گئے سراب لٹے گھوٹا کر رہا تھے لیکن ابھی پریانکا جی آہے آپ سب سے نیاہ کے بات کریں ناری نیاہ کے بات کریں کسان نیاہ کے بات کریں نوجوان نیاہ کے بات کریں نیاہ کے بات کریں بھاگی داری نیاہ کے بات کریں وہ بارے میں بات میں نہیں کروں آپ سب لبتا ہی لیکن بھارتی جنتہ پارٹیکمنٹ اب سوال کرتے ہو کر سنکل پتر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آج پورا ہندوستان میں یدی چرچہ ہے گاؤں میں چرچہ ہے سہر میں چلتا ہے گلی میں چرچہ ہے وہ کانگریز کے گھوشنا پتر کے چرچہ ہے جی نیاہ پتر راہول جی پورا دیش کے برمان کر کے بنا ہے وہ کر چرچہ نوجوان میں مہیلہ میں کسان میں مزدور میں سوال کرتے بھارتی جنتہ پارٹیکمنٹ ہاتھ ایک پیسہ آ ہی کہاں لے ہم نے ایک اٹھ اکھ اتھ 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 اتھا چٹیس گڑھ میں راہو جی جب کہہ رہی تھے کسان کے کرجہ معاف ہوئی اور پچیس سو روپے مدھان خریدنا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سنگواری من پوچھے ہم نے کئی سوم نہیں خرید سکے دیکھ ہاں پچیس سوم خرید لیکن آپ سب گواہ ہو کسان کے کرجہ بھی معاف ہوئے اور پچیس سو سے بڑھ کے چھبیس سو چالیس سو چھبیس سو ساٹھ روپے میں کسان کے دھان خریدی ہوئے ہوئے کی نہیں ہوئے جب یہاں ہو سکتے چھتیس گھر میں جب ہو سکتے نیا کے بعد تو ہندوستان میں بھی نیا کے بعد ہو سکتے اور راہو جی کہہ اوہ پترکار من پوچھے سب ایک پیسہ آئی کہا لے وہ کہہ یہ ادیوک پتی من کے موڈی جی سولہ لاکھ کرو ڈوپیاں ماپ کر دے ہم سب کسان گھر کے مزدور گھر کے لے ہی کہاں سب کھیت میں کام کرے ہاں یہ جن پیسہ کے دھار ہے جینہ اڈانی امبانی جیسے بڑے جو پتی من کے کرجم آپ کرے میں جا تھے وہ دھار لا بند کر دے اور وہ دھار لا کسان ہے بہینی من ہے نوجوان ہے مزدور ہے ایک کرمن کے گھر کے طرف موڑ دینا ہے اور موڑے بڑا موڑے بڑا راہول جی آپ کے ساتھ ہے پریانکہ جی آپ کے ساتھ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دھار موڑے بڑا تیار ہو گا نہیں تیار ہو دنوں ہاتھ اڑا بتا تیار ہو گا نہیں ہو یاگر آپ چھتویس تاریخ کے پنجا میں بٹن دبا ہو سونیا جی کے پنجا میں کھڑگے جی کے پنجا میں راہول جی کے پنجا میں رینکہ جی کے پنجا میں اوکر بات پہ پنجا نسان میں بٹن دبا ہو یہ دھار جن ادھوک پتی من کے طرف جا تھے وہ پیسہ کے دھار گاؤں کے طرف گریب کے طرف کسان اور مزدور اور نوجوان کے طرف جائے تو آپ تیار ہو اب میں اپن بات سمابت کر رہا تھا اور آپ سب سے نمیدن کر رہا تھا کہ میں پریانکہ جی بلانا چاہا تھا اور تب تک کہ تالی اور نعرہ چلتے رہنا چاہے پریانکہ گاندھی جندہ بات جندہ بات پریانکہ گاندھی جندہ بات جندہ بات تالی بستے رہنا چاہے پریانکہ جی کے آگمنوت ڈانیواد سب بھئیہ بہنی دیدی دائی منلا جوہار جائے جوہار لیکن سب بہنی تو ادھر ہے تو میں ادھر ہی جاستی نہیں تو دکھ نہیں رہی تھی نا وہاں بھئیہ ماف کرنا میں بہنوں کے لئے یہاں آگئی سنائی دے رہا ہے اچھی طرح بھگیل جی بہت بہت دھنیواد آپ نے میرا سواگت کیا سچین پائیلٹ جی دیپک بیت جی دلیشور ساہو جی بولا رام ساہو جی شریمتی اندرہ شاہ منڈاوی جی یشودہ ورما جی حرشتہ سوامی بھگیل جی بھگوت ساہو جی کلبیر سنگھ چببہ جی انیل منک پوری جی کواسی لکمہ جی اور منچ پر وراجمان سبھی نیتا گھنڈ سبھی پارٹی کے پدادکاری سبھی بہنیں سبھی بھائی آپ کا اس صبح میں بہت بہت سواگت بہت گرمی ہے آج میں نے سنا کی شادی کا بھی سمیں ہے بہت شادیاں بھی ہیں پھر بھی آپ سب یہاں آئے ہیں میری باتوں کو سننے کے لیے اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت آبھاری ہوں دیکھئے آپ کی جو یہ دھرتی ہے ایک بہت خاص دھرتی ہے آپ کی محنت سے بنی ہے آپ نے چھتیس گھڑ کو اپنی محنت سے اپنی کھیتی کسانی سے اپنی مزدوری سے اپنی کامیابی سے ہی ایک کامیاب پردیش بنایا آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی پگیل جی آپ کے مکہ منتری رہے پانچ سالوں کے لیے آپ نے ان میں بھروسہ کیا اور ان پانچ سالوں میں آپ نے خود دیکھا کہ ایک پردیش کے لیے کتنا کام ہو سکتا ہے شاید چناؤ کے سمیں جب پردیش کا چناؤ تھا اس سمیں شاید آپ کو پورا یقین نہیں تھا اس بات کا یا اپنے گہرائی سے اس بات کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا لیکن میں جانتی ہوں کہ آج جب آپ کے پردیش میں بھج اپا کی سرکار ہے اس بات کو گہرائی میں آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ آپ کے لیے کانگریس کی سرکار نے کیا 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 آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے راج میں آپ سے دھان پچھس سو روپے میں کھریدا جاتا تھا آپ کو یاد ہے کسانوں کا کرزہ ماف ہوا بھومی ہینوں کو سالانہ سات ہزار روپے ملتے تھے گوبر کی خرید ہوتی تھی بجلی کا بل آدھا کیا گیا تھا ہر پریوار کو پیتیس کلو راشن ملتا تھا چاول ملتی تھی آدیواسیوں کو آپ کو زمین واپس ملی کئی ایسے پریوار ہیں جن کو پٹا ملا دیندو پٹا کا سرباد اقدام ہوا ہوتا تھا اور آنگن باڑی اور مٹانین بہنوں کو کماندے بڑھایا گیا تھا آپ کی سوابیمان آپ کے سوابیمان کی رکشہ کی گئی تھی آپ کو یاد ہے یہ سب باتیں کی نہیں اور آج جب بھاج اپا کی سرکار ہے اور آپ کو پانچ کلو چاون مل رہا ہے بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کا بے روزگاری بھتہ بند کیا گیا ہے گوبر کی خرید بند ہو گئی ہے جتنا کام بھگیل جی نے گوٹھانوں کے لیے کیا تھا اور جتنا روزگار آپ کو گوٹھانوں سے ملتا تھا وہ سب بند ہو رہا ہے ورمی کمپوسٹ بند ہو رہا ہے بھومی ہینوں کو پیسہ ملنا بند ہو رہا ہے تو آج آپ کو پوری طرح سے یہ احساس ہوگا کہ جب کانگریس کی سرکار تھی تو آپ کی کیا پرستیتی تھی اور جب بھاج اپا کی سرکار ہے تو آپ کی کیا پرستیتی ہے تو فرق آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہے آج چناؤ کا موقع ہے میں آپ کے سامنے چناؤ کی باتیں کرنے آئی ہوں لیکن اس سے میں کچھ گہری بات کرنا چاہتی ہوں خاص طور سے میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں بہنیں پریوار کا سارا بوجھ کون اٹھاتا ہے دور سے بولو بولو ہم اٹھاتے ہیں آپ اٹھاتی ہیں نا سماج کا بوجھ کون اٹھاتا ہے بچوں کی پرورش کون کرتا ہے جب مہنگائی ہوتی ہے جب مشکل ہوتی ہے تو کھانا کم کون کھاتا ہے سب کو گھر میں سلانے کے بعد کون سوتا ہے آپ ہی نا سب سے زیادہ کٹھنائیوں کا سامنا کون کرتا ہے آپ کرتی ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے جب سلنڈر کے دام کے اندر سرکار بڑھاتی چلی جاتی ہے کس کو سب سے زیادہ سنکٹ ہوتا ہے جب تیوہار آتے ہیں جب اس سمیں کی طرح جب شادیوں کا سمیں ہوتا ہے نئے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں بچوں کے لیے اپنے لیے توفے خریدنے پڑتے ہیں شادی کے لیے سارا سامان خریدنا پڑتا ہے تو سب سے زیادہ مشکل کس کے لیے ہوتی ہے مہتاری کے لیے بہنوں کے لیے بہنی کے لیے مہتاری کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے مہنگائی ان کے راج میں کتنی بڑھ گئی سب دام جتنے بھی دام ہیں ان میں حق لگ گئی پیٹرول گیا سو پار ڈیزل نبے پار سونا تیہتر ہزار چاندی نبے ہزار دو پہیہ ایک لاکھ کا گیس سلنڈر بارہ سو کا سب سے زیادہ سنکت کس کو ہوا میری بہنوں آپ ہی کو ہوا نا اور آپ نے دیکھا جب کانگریس کی سرکار تھی تو آپ کی مدد کے لیے کتنا کام کیا گئے آپ کے ماندے بڑھائے گئے آنگنباری بہنوں کے مٹانین بہنوں کے ماندے بڑھائے گئے کی نہیں مجھے یاد ہے اس سمیں جب میں 36 گڑھائی تو گوٹھان میں جو مہلائے کام کر رہی تھی ان میں سے کچھ مہلاؤں نے مجھے کہا کہ ان کی ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ تک آمدنی ہو گئی تھی آج وہیں گوٹھان بند ہو رہے ہیں بہنیں آپ سماج کا بوجھ اٹھاتی ہو تو جب بھوشتہ کرنے کا سمیں آتا ہے تب آپ کو بہت بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا کہ آپ اپنا ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں اور کیوں ڈال رہے ہیں دیکھئے بھارت ایسے نہیں وکست ہوگا کہ آپ کو پانچ کلو راشن کا بورا پکڑا لیا اور اسی سے آپ خوش رہے آپ نے محنت سے میرے بھائیوں آپ نے میری بہنوں آپ نے محنت سے اپنے بچوں کو بڑھا کیا محنت سے انہیں پڑھایا آج غریب سے غریب پریوار سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ بچہ پوری طرح سے پڑھائی کرے چاہتے ہو کہ نہیں چاہے آپ کھیتی کسانی کرتے ہو چاہے آپ مجدوری کرتے ہو سب چاہتے ہیں کہ بچہ اچھے پاچھالہ میں پڑے بچی کی اچھی شکشہ ہو تاکہ بڑے ہو کر روزگار ملے بڑے ہو کر آپ کی دیکھ بال ہو سب یہی پریاز کرتے ہیں جب کانگریس کی سرکار تھی تو تمام پاچھالہیں کھولی گئی انگلیش میڈیم سکول کھولے گئے جس میں آپ کی پڑھائی آسانی سے ہو سکتی تھی آج بھگیل جی نے کہا انہی پاچھالہوں میں آپ سے بڑی بڑی فیز لی جاتی ہے آپ سب نے محنت کی اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اس لیے کہ ایک سرکار آئے اس کو پانچ کلو راشن پکڑا دے اور بلے گھر پہ بیٹھو ایسے بنے گا بھمشیہ آپ کے بچوں کا کوئی منع نہیں کرتا راشن ملنا چاہیے ہم نے تو اور بھی دیا یہ لوگ پانچ کلو دے رہے ہیں چاول ہم نے پیتیس کلو دیا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہی تمہارے لیے کافی ہے ہم نے کبھی اس منچ پہ کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہا کہ بس تمہیں یہی ملے گا ہم تمہارے روزگار کی بات نہیں کریں گے ہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات نہیں کریں گے ہم نے تمہیں راشن دے دیا کسی سے خوش رہو کبھی نہیں کہا کسی کانگریس کے نیتا نے لیکن بھاج اپا کا ایک ایک نیتا بھاج اپا کے پردھان منتری بھی ایسا کہتے ہیں روزگار کی بات نہیں کرتے ہیں روزگار بنانے کی بات نہیں کرتے مہنگائی گھٹانے کی بات نہیں کرتے بارہ سو روپے کا گیس سیلنڈر آپ سے خریدوایا پانچ سالوں کے لیے بارہ سو روپے کا سیلنڈر آپ سے خریدوایا اور چناؤ آ رہا تھا دو مہینے پہلے اس کو چار سو بنا دیا بہنے سوچو بہنے سوچو کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی نہیں مل رہا ہے چار سو کا لیکن سوچو کیا نیت ہو سکتی ہے کہ پہلے تو آپ سے بارہ سو روپے میں خریدوایا جیسے ہی چناؤ آیا یہ کہہ دیا کہ یہ چار سو کا ہو جائے گا کیوں چناؤ کے پہلے آپ کو سیلنڈر کی ضرورت نہیں تھی چناؤ کے پہلے آپ کا کوئی سنگھرس نہیں تھا کیا چناؤ کے پہلے مہنگائی نہیں تھی تو چناؤ کے پہلے کیوں نہیں سوچی یہ باتیں دیکھئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج اس دیش میں نا تک اور نا تنکی کی راجنیتی چل رہی ہے نیتکتہ کی راجنیتی نہیں ہے آپ کے سامنے منس پہ کھڑے ہو کر بڑے سے بڑے نیتہ آتے ہیں مکھے منتری آتے ہیں بڑے بڑے پردیشوں کے پردان منتری آتے ہیں ہمارے دیش کے اور ان کو اپنے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہاں کھڑے ہو کر جنتہ کا آدر سممان لے کر جنتہ کی شردھا لے کر انہیں جنتہ سے سچ کہنا چاہیے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے کہ جنتہ کے سامنے کچھ بھی کہہ دیں کتنے بھی جھوٹے وعدے کر لیں جنتہ پوچھے گی نہیں اپنی ستہ دکھاتے ہیں اپنی شورت دکھاتے ہیں اپنی شان دکھاتے ہیں لیکن آپ کے پرتی شردھا نہیں دکھاتے آپ کے پرتی آدھر نہیں دکھاتے اور یہ اس دیش کی پرمپرہ نہیں ہے یہ اس دیش کی راجنیتی نہیں رہی میرے بھائیوں میری بہنوں اس دیش کی پرانی پرمپرہ ہے ہندو دھرم کی پرمپرہ ہے آدیواسی دھرم کی پرمپرہ ہے اس دیش کی راجنیتی پرمپرہ ہے مہاتما گاندی جی کی پرمپرہ تھی کہ اس دیش میں نیتا کا دھرم سیوا ہوتا ہے اس دیش میں جنتہ سروپری ہوتی ہے اس دیش میں ہر ایک نیتا جانتا تھا کہ جنتہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سچ نہیں بولے گا تو جنتہ سبق سکھائے گی لیکن آج میرے بہنوں اور بھائیوں پرستیتیاں بدل گئی ہیں آپ نے اتنی ستہ دی اتنا سممان دیا آپ نے اتنی شردھا دی کہ ایک نیتا بہت اہنکاری ہو گئے ہیں بہت بڑے ہو گئے ہیں اپنے آپ کو آپ سے اوپر سمجھنے لگ گئے ہیں اور اس اہنکار میں ان کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کے آس پاس کے لوگ ان کو سچائی نہیں بتاتے ہیں آج پرستیتیاں یہ ہیں کہ اس دیش کے پردھان منتری اس طرح کے بڑے منچ پر تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن آپ کے بیچ کبھی نہیں آتے آپ کے گاؤں میں نہیں آتے آپ کے گھروں میں نہیں آتے یہ دیکھنے نہیں آتے کہ آپ کیسے جی رہے ہو آپ کے کیا کیا سنگھرش ہیں آپ اتنی مہمگائی میں کیسے اپنی سبجیاں کھرید رہے ہو کیسے دال روٹی پوری ہو رہی ہے کس طرح سے بچوں کو پڑھا رہے ہو وہ پوچھنے تک نہیں آتے لیکن اس دیش کی پرمپرامت بھولو بہنوں اور بھائیوں اندراجی جیسی بڑی نے تھا آپ کے گھروں میں آئی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتی ہوں اتر پردیش کے کونے کونے میں گئی مجھے خود تاجب ہوا کونے کونے میں جا کر کسی چھوٹے گاؤں میں میں نے کھیر کھائی اور وہاں کی ایک بوڑی مہلا نے کہا جانتی ہو یہ کھیر میں نے تمہاری دادی کو بھی کھلائی تھی وہ بھی یہاں ہی تھی اس سمیں جب کوئی ہیلیکاپٹر اُڑ کر وہاں نہیں جاتا تھا جب کوئی ہوای اڈا نہیں ہوتا تھا وہاں کے پاس گاڑی میں پیدل ٹانگے میں ہاتھی پہ بیٹھ کے گاؤں گاؤں تک پہنچتی تھی اس دیش کی نیتا تھی اور وہ ایک لوتی ایسی نیتا نہیں تھی اس دیش کا ہر نیتا جانتا تھا کہ دیش کی جنتا کے پرتی شردھا کے بینا کوئی ستہ نہیں ملنے والی اور یہ دیش آگے بڑھنے نہیں والا لیکن آج جیسے میں نے کہا یہ پرستیتیاں بدل گئے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے پردھان منتری جی کو معلوم ہی نہیں ہے اگر معلوم ہوتا تو آپ کے سامنے جب آتے تو کیا مہنگائی کی بات نہیں کرتے کیا یہ بات نہیں کرتے یہ دنیا کے جو سب سے بڑے نیتا ہیں جن کی اتنی ستہ ہے کہ بھاج اپا کا ایک ایک نیتا کہتا ہے کہ موڈی جی سے بڑا کوئی دنیا میں نیتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کے سارے راشترپتی اور پردھان منتری موڈی جی کی اور دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی بڑا جنگ ہوتا ہے تو چٹکی بجا کر موڈی جی اس جنگ کو بند کر سکتے ہیں اچھا جنگ کو بند کر سکتے ہیں تو اپنے دیش میں اپنی جنتہ کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے بے روزگاری کو کیوں ختم نہیں کیا اتنے بڑے نیتا ہیں اتنی ستہ ہیں دس سالوں سے کسی نے تمہاری ستہ پہ انگلی نہیں اٹھائی کسی نے تم سے سوال نہیں پوچھا ساری میڈیا تمہارے سامنے جھگ گئی پورا دیش تمہارے سامنے جھگتا ہے لیکن تم نے دس سالوں میں مہنگائی کم کیوں نہیں کی میری بہنوں کی مدد کیوں نہیں کی جب میری بہنوں پر اتیاجار ہو رہا تھا تو جس نے اتیاجار کیا جہاں جہاں بھی کیا اس کو بچانے والا کون تھا ہاتھ رس کو دیکھئے ان ناؤں کو دیکھئے منیپور میں دیکھئے کیا ہوا ایک مہلہ کے ساتھ وہ بھی آدی واسی مہلہ تھی پورے دیش کے سامنے اس کے ساتھ اتیاجار ہوا موڈی جی نے کیا کیا اپنا مو پھیر لیا آنکھیں موند لی اور جہاں جہاں مہلہوں کے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے چاہے اتراخند میں ہو چاہے اتر پردیش میں ہو چاہے ہریانہ میں ہو چاہے ہماری اولیمپک میڈلس کے ساتھ نہ ہو اس سرکار نے نرندر موڈی جی کی سرکار نے اتیاجاروں کو بچایا ہے انہوں نے ان کو بچایا ہے جنہوں نے کسانوں کو اپنی جیب کے پیئے کے نیچے کچلا کسانوں کو نہیں بچایا انہوں نے ان کے کرز ماف کیے سولہ لاکھ کروڑ روپے کے کرز جو بڑے بڑے ادیوگ پتی ان کے دوست ہیں لیکن کسانوں کے کرز ماف نہیں کیے جب گنہ کب گنہ کب بکایا تھا پندرہ ہزار کروڑ تب انہوں نے نئے سنسد کے لیے بیس ہزار کروڑ تھرچ لیے لیکن گنہ کا بکایا نہیں دیا اتر پردیش کے کسان کو جب کسان رو رہا تھا اندولن کر رہا تھا تو پردان منطری جی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے ماتر دو کلومیٹر تین کلومیٹر کی دوری پہ رہتے ہیں باہر نہیں نکلے چھے سو کسان شہید ہوئے لیکن پردان منطری باہر نہیں نکلے ان کی باتوں کی سنوائی کرنے کے لیے آج یہ ہے اس دیش کی پرستی کہ آپ کے سامنے یہ ہمت ہے ان کی کہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے نیتا ہیں لیکن اس دنیا کے سب سے بڑے نیتا کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے دیش اپنے دیش واسیوں کے پرتی ان کی کوئی ذمہ داری ہے کبھی ہوا میں اڑتے ہیں کبھی سمندر کے نیچے دکھتے ہیں کبھی کسی دیش میں دکھتے ہیں کبھی کسی اور دیش میں دکھتے ہیں آپ کے گھروں میں نہیں دکھتے آپ کے گاؤں میں نہیں دکھتے آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتے آپ کے آسو نہیں پوچھتے یہ ہے ہماری اسپرادھان منطری کی اصلاحیت یہ ہے اس دیش کی سچائی اور اگر آج آپ اس سچائی کو نہیں پہچانیں گے تو آپ نے خود سن لیا ان کے نیتا کیا کہہ رہے ہیں آپ نے خود سن لیا ان کے نیتا دیش بھر میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چار سو سیٹ دو ہمیں پھر سے پانچ سال دو ہم سمویدھان کو بدل ڈالیں گے کیا مطلب ہے اس کا کبھی سوچا ہے میری بہنوں کہ آپ کو سمان ادھکار کون دیتا ہے کوئی نیتا نہیں دیتا بہنوں سمویدھان دیتا ہے آدی واسیوں کو جل جنگل زمین پر ادھکار کون دیتا ہے کوئی نیتا نہیں دیتا بھائیوں اور بہنوں سمویدھان دیتا ہے کسانوں کو ووٹ کا ادھکار کون دیتا ہے کوئی نیتا نہیں دیتا بہنوں اور بھائیوں سمویدھان دیتا ہے اور یہی سمویدھان ہے جس کے لیے اس دیش کے مہا پرش شہید ہوئے یہی سمویدھان ہے جس کو بنانے کے لیے آپ کے پوروجوں نے خون اور پسینہ بہایا اس زمین کو سیچا اپنے خون سے اس دیش کو آزادی دی اپنے خون سے اس سمویدھان کو بدلیں گے کیا ضرورت ہے اسے بدلنے کی کبھی سوچا ہے کیونکہ یہ پردھان منتری صرف ستہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کی پبلک کا عدھکار کی جنتہ کا عدھکار کمزور ہو یہ چاہتے ہیں کی آپ کی بھاگیداری اس دیش کے لوگ تنتر میں کمزور ہو جائے یہ چاہتے ہیں کی آج جو آلکشن مل رہے ہیں یہ کمزور ہو جائے ہیں یہ چاہتے ہیں کی دلتوں پچھڑوں آدھی واسیوں کو بچانے کے لیے جو قانون ان دیش اس دیش میں لاغو ہیں وہ کمزور ہو جائیں یہ ہے بھوشی جو آنے والا ہے اس کو گہرائی سے سمجھئے بہنوں اور بھائیوں آپ نے بہت دیکھ لیا ہے میرے کسان بھائی بیٹھے ہیں کتنا جوج ہوگے پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کتنا سا ہوگے جتنا سامان آپ کھیتی کے لیے استعمال کرتے ہو اس پر جی ایس ٹی ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اس کو مہنگا کر ڈالا کھیتی سے روزگار ملتا تھا کھیتی سے آمدنی بند بنتی تھی کھیتی سے کسان مضبوط بنتا تھا آج کیا حالات ہیں آج حالات یہ ہیں کہ دیش بھر میں کھیتی سے کمائی ہونی بند ہو گئی ہے کون کمارا ہے اوپر سے اڈانی کمارے ہیں اوپر سے بڑے بڑے ادیوک پتی کمارے ہیں میں ہماشل میں میرا گھر ہے ہماشل کے کسانوں سے پوچھو سیب کی اوپج ہوتی تھی دام کسان تہ کرتا تھا آج دام اڈانی تہ کر رہے ہیں آج پردھان منتری جی نے اپنے بڑے بڑے ادیوک پتی مطروں کو اس دیش کی ساری سمپتی سوپ دی ہے کوئلا سیمنٹ سڑکے ہوای ادے بندرگاہ بڑے بڑے پی ایسو کے سبسیڈری سارے اپنے بڑے بڑے ادیوک پتی مطروں کو سوپ دی ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیش میں ادیوک نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس دیش کو ادیوک نے آگے بڑھایا ہے لیکن کسی نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ صرف دو یا تین بڑے ادیوک پتی سارا کچھ کھا جائیں ان کے اتنے لون ماف ہو جائیں کہ کسان مر رہا ہے آتما اتیا کر رہا ہے دس ہزار روپے کے لیے کسان اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا پاتا کرز لینا پڑتا ہے کرز چکا نہیں پاتا آتما اتیا کرتا ہے اور بڑا ادیوک پتی جس کے پاس ہزاروں کروڑ پہلے سے ہے جن کے عالی شان بنگلے ہیں جن کی شادیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے پرانے زمانے میں مہراجاؤں کی ہوتی تھی ان کے کرز آپ ماف کر رہے ہیں گریبوں کے کرز ماف نہیں کر سکتے تو گریب کو پوچھے گا کون کسان کے بیٹے کو پوچھے گا کون مزدور کے بیٹے کو پوچھے گا کون میری بہنیں آپ کی بیٹیوں کو پوچھے گا کون اگر یہی چلتا چلے جائے گا تو اس دیش کے بھوشے میں صرف یہی ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے ادیوک پتی ہیں اور وہ بھی صرف جو پردان منتری جی کے مطر ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ پیچھے اس دلدل اور کھائی میں ہمیشہ رائیں گے یہی ہے آج اس دیش کی اصلیت آج اس دیش کی اصلیت یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں بھاج اپا کی نیتا تو صرف دو باتیں کرتے ہیں مہنگائی نہیں بے روزگاری نہیں روزگار کیسے بنائیں گے نہیں کھیتوں کو کسانوں کو مضبوط کیسے بنائیں گے نہیں مہلاؤں کو اتیاجار سے بچائیں گے کیسے بچائیں گے یہ باتیں نہیں ہوتی صرف دو باتیں پریوارواد اور بھرشتہ چار کلائیں گے پرسوں آئیں گے مودی جی سن لینا یہی دو باتیں کہیں گے ہم سب کو بھرشت کہہ ڈالیں گے ساری دنیا بھرشت ہے صرف مودی جی اماندار ہے یہ کہیں گے آپ کو یہ کہیں گے کہ صرف مودی جی اکیلے بھرشتہ چار کے خلاف لڑ رہے ہیں صرف مودی جی اپنے بارے میں ایسے بولیں گے صرف مودی لڑ رہا ہے مودی کو ساتھ دو اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ سچائی باہر آگئی ہے آج بھرشتہ چار کی سچائی باہر آگئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک قانون بنایا تھا الیکٹورل بانڈز بولتے تھے اس سکیم کو جو اس قانون کے تحت انہوں نے آرڈیننس سے پاس کیا اس سکیم میں جو بھی ان کو چندہ دیتا تھا اس کا نام گپت رہتا تھا گپت مطلب جنتہ کو نہیں پتا تھا کہ کون کس کو کتنا چندہ دے رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ سکیم منائی خوب چندہ لیا ٹھیک ہے راجنیتک دلوں کو لینا ہی پڑتا ہے چندہ لیکن دیکھئے کہ انہوں نے کس کس سے لیا سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ یہ نام گپت ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نام گپت نہیں ہونے چاہیے پار درشی کرو سوچی نکالو کس نے چندہ دی کس راجنیتک دل کو دی بھاج اپا کو کس نے دیا کانگریس کو کس نے دیا کتنا دیا یہ سب جنتہ کو پتا ہونا چاہیے جب یہ سوچی باہر نکلی بھائیوں اور بہنوں تو یہ جو ایماندار پردھان منتری ہیں ہمارے ان کی سچائی دیش کے سامنے آئی پتا چلا کہ جس جس پہ چھاپا مارا تھا اس سے چندہ لیا چندہ لینے کے بعد کیس ختم جس جس کو بھرش کہا تھا جس جس پہ کاروائی کی تھی اس سے چندہ لیا چندہ لینے کے بعد کاروائی بند پتا چلا کہ ایسی کمپنیوں سے چندہ لیا جن کا منافع کم تھا چندہ زیادہ دے رہی ہیں پتا چلا کہ ایسی ایسی کمپنیاں سے چندہ لیا جن سے ان کو شر مانی چاہیے گجرات میں ایک پلگ بنا وہ پلگ گرا بنانے والے سے چندہ لیا سوچ لیجئے ان کو کہتے ہیں کہ پردان منتری ایماندار ہیں یہ سب کو بھرش کہتے ہیں انہوں نے یہ اوزار نکال لیا ہے سارے وپکش کو بھرش کہنے کا یہاں آپ نے دیکھا دن رات بوپیش بھگھیل جی نے آپ کے لیے کام کیا میں نے دیکھایا اپنے آنکھوں سے کیا جھیلا ہے انہوں نے آپ کے لیے آپ کی سیوہ کے لیے یہ شاید آپ پوری طری سے نہیں جانتے ان پہ کتنے کیس ڈالے کی گئے ان کے کتنے لوگ گرفتار کیے گئے ان کو کتنا ستایا گیا ان کے پورے پریوار کو ستایا گیا جو بیمار تھا جو بزرگ تھا جو نوجوان تھا سب کو سامنے بلایا چھاپا مارا پوچھتا اچ کی ہر روز کوئی نیا الزام ہر روز کوئی نیا آروپ یہ کہہ کر کی برشت ہے برشت ہے برشت ہے اور کہہ کون رہا تھا کہہ کون رہا تھا کہہ وہ رہے تھے جس پارٹی کے نیتہ الیکٹوریل بانڈز کی سکیم لائے کہہ وہ رہے تھے جو آج سب سے برشت ثابت ہوئے ہیں اور میں بتا رہی ہوں کیا کرونولوجی ہوتی ہے وہ دیکھنے کی ایک نیتہ اچھا کام کر رہا ہے کسی دوسری دل پارٹی میں ہے وپکش میں ہے دیکھتے ہیں کہ یہ سکشم نیتہ ہے اس پہ آروپ ڈالتے ہیں آروپ ڈالتے ہیں کہتے ہیں برشت ہے کیس ڈالتے ہیں پہ مارتے ہیں دنگ کرتے ہیں پورے پریوار کو ان کو دباو ڈالتے ہیں کہ تم بی جے پی میں شامل ہو جاؤ بھاج اپا میں وہ بیچارہ دباو میں آ جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے جیسے ہی شامل ہو جاتا ہے سارے کیس ختم دل جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اور وہی پریوارواد کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے پریواروں کو دیکھتے ہیں اچھا تو جتنے بھی بیٹے بیٹیاں چاچی چاچیاں جو بھی ہیں راج نیتک پریواروں کے جو بھی ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ خود خول ایسے خول خات خول کے ان کا انتظار کرتے ہیں بلاتے ہیں ان کو آئیے آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کانگریس میں ہو نہ ہو لیکن سب سے زیادہ پریواروں کے بیٹے بیٹیاں رشتے دار آج بھاج اپا میں ہیں سچا ہی یہ ہے بہنوں اور بھائیوں سچا ہی یہ ہے کہ اگر آپ اس دیش کی راج نیتی کو بدلیں گے نہیں آپ آج یہ نہیں سمجھیں گے کہ جو نیتا آپ کے سامنے آتا ہے وہ آپ کی سمسیاؤں کو سلجھانے کی بات کرے اگر آپ مجبور نہیں کروگے نیتاؤں کو اگر آپ راج نیتک دلوں کو مجبور نہیں کروگے کہ آپ کی باتوں پہ چناؤں لڑا جائے کہ آپ کے مسئلوں پہ چناؤں لڑا جائے تب آپ کا بھوشی اوجول نہیں ہو سکتا اسی لئے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ کانگریس پارٹی کچھ گیارنٹی لائی ہے اس چناؤں میں ہر غریب بہن کو جو سب سے بڑی غریب محلہ ہے ایک پریوار میں اس کو سالانہ ایک لاکھ روپے کی سکیم ہم لائیں گے پچیس لاکھ تک سواست کے لئے آپ کا انتظام ہوگا آپ کا علاج ہوگا پچیس لاکھ روپے تک مفت میں ہوگا سرکاری نوکریوں میں پچاس پرٹیشت مطلب آدھی نوکریوں محلاؤں کو جائیں گی آرشا آنگنواری اور میتانین بہنوں کا ماندے کیندر میں ماندے کے ایک حصہ ہوتا ہے کیندر کا اس کو بڑھایا جائے گا بے روزگاری کو ختم کرنے کے لئے کانگریس چھوٹے اور مدھیم کاروباروں کو مضبوط بنائے گی کھیتی کسانی کو مضبوط بنائے گی جو تیس لاکھ آج روزگار کیندر سرکار میں کھالی ہیں ان کو کانگریس بھروائے گی اس کی ہم گیارنٹی دیتے ہیں آپ کو یہ جو اگنیویر کا پروگرام ہے جس میں آپ سینہ میں باتر پانچ سالوں کے لئے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم اس کو ہم رد کریں گے پانچ ہزار کروڑ روپے کا فنڈ بنائیں گے جس سے نوجوان جب اپنا چھوٹا چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اس کی مدد ہو سنا تک پاس بچوں کو ایک لاکھ روپے سالانہ ملے گا جب تک ان کو نوکری نہیں ملے گی اور ایک اپرینٹس شپ کا پروگرام بنائیں گے جس سے جب آپ سپاس ہوتے ہو اس کے بعد آپ کو ایک سال کے لئے ایک نوکری ملے گی جہاں سے آپ کو آمدہ نہیں مل پائے جب تک آپ کو کچھ اور کوئی اور نوکری نہ مل پائے شکشہ کا لون ماف ہوگا اور شہروں میں نیوت تب روزگار کی گارنٹی آپ کو ملے گی میرے کسان بھائیوں کے لئے ایم ایس پی ایک قانون بنے گا اور جو آپ کی یہاں کی اپر جہاں آپ جانتے ہیں کہ جب ہماری پردیش سرکار تھی تو اس کے لئے بھی ہم نے ایم ایس پی لانے کا پریاز کیا اور ہم کہتے تھے اگر پھر سے سرکار آئے گی تو آپ کے ون اپجوں پر بھی ایم ایس پی ہم لاغو کریں گے تو ایم ایس پی کو قانون بنائیں گے اور جب آپ کے فصل کا نقصان ہوتا ہے تو تیس دنوں کے اندر اس کا بھگتان آپ کو پورا ملے گا کھیتی کے سارے سمانوں پر جی ایس ٹی ختم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ کسانوں کی جو مہنگائی ہے جس کا سامنا کسان کر رہا ہے وہ گھٹے گی بھومی ہینوں کو زمین دی جائے گی اور نیون تم مزدوری کو چار سو روپے تک نیون تم آپ کو مزدوری ملے گی دیکھئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آدھی واسی بھائی بہن ہمارے دلت بھائی بہن اور بھی مضبوط بنے اس کے لیے سی ایس کی سب پلان ہم لاغو کرنا چاہتے ہیں وشیش بجت جاری کرنا چاہتے ہیں صرف آدھی واسی اور دلت بہن بھائی کے لیے ون آدھ کار کا جو قانون ہے اس میں جو پٹے ملتے تھے ان پٹوں کا جو فیصلہ ہے وہ ہم ایک سال کے اندر اندر کر کے آپ کو دکھائیں گے جہاں آدھی واسیوں کی جن سنکھیا زیادہ ہے وہاں ان چھتر کو ہم انسوچک چھتر گھوشت کریں گے دیکھئے یہ سب کام ہم آپ کے لئے کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا دو بڑے مسئلے آپ کے سامنے ایک کہ بھارتی راجنیتی آپ کے آپ کو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ جب تک آپ دیش کی راجنیتی کو یہ دشا نہیں دیں گے تب تک ایسی راجنیتی اُبھرتی رہے گی جو چناؤ کے سمیں دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر آپ کے جذباتوں کا استعمال کرے گی اور آپ کے جذباتوں کو استعمال کر صرف اہنکاری نیتہ آگے بڑھیں گے آپ پیچھے رہیں گے تو سب سے پہلا مدہ یہ شروع سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو راجنیتی کو بدلنا ہے اور ایک ایسی راجنیتی واپس لانی ہے اس دیش میں جس کا نیتہ سادگی سے رہے آپ کی سمسیاؤں کو سلجھانے کا کام کرے آپ کے بیچ آئے اور آپ کو سویدہ دینے کا کام کرے دوسری بات کہ یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں سویدان بدلنے کی چار سو پار کی اور ایسے نیتاؤں کی خود سکشم ہوتے رہے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو ساری سمپتی دیتے رہے اور آپ کو پیچھے چھوڑے یہ راجنیتی سماپت ہونی چاہیے تو یہ بڑے بڑے دو مددے ہیں میری پوری آشا ہے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو جس طرح دھیان سے آپ سن رہے ہیں اس طرح سے آپ یاد کریں جس دن آپ ووٹ دیں اور بوپیش بھگیل جی کو آپ ویجے ہی بنائیں گے کیونکہ بوپیش بھگیل جی نے ہمیشہ آپ کی سیوہ کی ہے وہ سمجھ دے ہیں ان باتوں کو وہ کسان کے بیٹے خود ہیں تو وہ سمجھ دے ہیں آپ کے سنگھرش کو آپ ہی کے سنگھرش سے اٹھ اُبھر کر پر آئے ہیں تب ہی نیتا بنے ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے پوری شردہ ہے اور شردہ کے تحت وہ ہمیشہ آج ہی سیوہ کریں گے آپ کو بہت بہت دھانیواد بہت دھیان سے آپ نے میری لنبی باتوں کو سنا جائن نشط چلے گی کانگریس کی آندھی آدھرنی پریانکا گاندھی پریانکا گاندھی میں آج کے سفا کو آبھار پردرسن کے لیے آمنت کرتا ہوں جیلا کانگریس کمیٹی گرامین راج نانگ کے عدیت بھاگوات ساہو جی پریانکا گاندھی بھوپیت بغیل آج سنسکار دھانی راج نانگ گاؤں کے دھرتی میں ہمار بیچ ہمار پریانکا گاندھی پا کے بہت جد محسوس کرتا ہوں آپ کے آگمن سے ہمار پورے چھتر کے جن مانس من بہت اُس سائی تھے او آپ من سمائے نکال کے ہماری چنانوی سب مجھد کرے رہا ہو یہ لئے میں بہت دونت ابھار کرتھ ہوں بھولو بھارت مات کی